تو اگر آپ فائیور پہ فری لینسنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لنکڈین ایک بہتنین پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیو پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کلائنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سروسز پیج ہے اور یہاں پہ مجھے بھی کلائنٹ نے ریویو دیا جو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی کلائنٹ فائیور پہ یا اوپر پہ ہوتے ہیں وہی کلائنٹ لینکڈین پہ ہوتے ہیں سو صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے جو پروفائل ہے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اور اس پہ آپ نے تھوڑا کام کرنا ہے میں آپ کو جاتا ہوں کیسے اب اگر آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ریویوز آ چکے ہیں کچھ کم از کم ایک دو تین ریویوز آگئے ہیں اب لینکڈین پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ کے وہ سکرین شوٹ لے کے اور پوشٹ نہیں کر دینا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فائیور جو ریویو دیتا ہے کلائنٹ اس کے وہ پوشٹ کرنے لگے ہیں وہ سکرین شوٹ لیتے ہیں اور وہ پوشٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں فائیور کو منشن کرتے ہیں نیچے فائیور آ جاتا ہے اور وہ ویل ڈن کی ورک اور یہ موٹیویشن ایسے کر رہا ہے ایسے مزہ نہیں آتا آپ بنائیں پوپر کے سٹیڈی اور اب تو چیٹ جی پیٹی ہے آپ کے پاس چیٹ جی پیٹی کے ذریعے آپ کے سٹیڈی بنائیں تو یہاں پہ جیسے میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ پوپر کے سٹیڈی بنا کے تو آپ فیچر کریں اوپر کہ آپ نے کیسے ایک کلائنٹ کے ساتھ پورک کیا تھا اور وہ کیسے کمپلیٹ ہوا پھر ساتھ میں اپنے لنک دیں جیسے یہ میکس میکس جو ٹرس فیکٹری کے سی او ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا یہ ان کے مرچنڈائز شاپ سیٹ اپ کی تھی اور ڈیسائن وغیرہ بنائے تھے سو فائیور پہ کام کیا تھا اور یہاں پہ میں نے چیٹ جی پیٹی کے ذریعے کمپلیٹ بنائی ہے کے سٹیڈی اور ساتھ میں اپنی لنک بھی دے دی ہیں ان کی شاپ کی بھی لنک دے دیا تاکہ اگر کسی نے دیکھتی ہو جا کے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور میری پروفائل پہ فائیور پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں سو اس طرح آپ پوپر ایک جب بنائیں گے کیسٹڈی اور تھم نیل بنا کے لگائیں گے تو وہ ایک پروفیشنل لگے گا ریدر دن کہ آپ صرف ایک وہ ریویو پیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے سکرین شورٹ لے کے اور آپ وہ لگا دیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب بتانی بنانی کیسے میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو یہ چیئر جی پیٹی ہے چیئر جی پیٹی میں میں نے سکایا write me case study پھر اس کے بعد میں نے کلائنٹ کا وہ میسج جہاں پہ پیسٹ کیا ہے جو اس نے مجھے جو کلائنٹ جب آپ کو فائیور میں فرسٹ میسج کرتا ہے اور اس میں ڈیٹیلز شیئر کرتا ہے کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہی ہیں سو یہ کلائنٹ تھا جس کو کچھ ویڈیو پروموز بنانے سے ریڈ بوبل کا سٹور تھا اس کے لیے جو ڈیزائن سے ان کے موک اپس اور وہ پرموشنل ویڈیو بنانی تھی سو اس نے مجھے یہاں پہ جو ڈیٹیلز بتائی تھی اور اس کا ٹک ٹاپ اور فیس بوک اور یوٹیوب پہ لگانی تھی اس نے پبلش کرنے تھی سو میں نے یہاں پہ اس کو ایک تو پہلا میسج وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیا اس کے بعد میں نے اپنے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے جو میری پروفائل کی ڈسکرپشن ہے وہ میں نے یہاں پہ اس کو بتائی ہے چیٹ جی پٹی کو کہ میں کون ہوں ایم سلاودین جس کے پاس یہ کلائنٹ آیا وہ کیا کرتا ہے وہ کون ہے اچھا تو اس کے بعد اب میں نے یہاں پہ اس کی فیڈ بیک ایڈ کی جو اس نے مجھے ریویو دیا تھا انڈ پہ کیسٹڈی میں پہلے یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کلائنٹ کس مسئلے کے ساتھ آیا پھر آپ نے اسے آپ کون تھے اور سلوشن کیا پروفائیڈ کیا اور پھر اس کی فیڈ بیک کیا تھی تو وہ ساری یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اب چیٹ جی پٹی نے اس چیز کو اٹھایا اس چیز کو انفرمیشن کو گیدر کر کے اس میں سے یہ مجھے کمپلیٹ ایک کیسٹڈی بنا دیا اور جس کا ٹائٹل بھی لکھ دیا ہے یہ لیوریجنگ ویڈیو پرموز فار انہینس ایکسپوجر اکیسٹڈی فار اینیویل انٹرنس ریڈویو سٹور یہاں پہ اس نے ساری انٹردکشن کولیبوریشن کولیبوریشن ویڈ ایم سلاودین اور پرمو ویڈیو کریشن اس کے بعد فیڈ بیک ریزلٹس اور کنکلوزن اب یہ یہاں سے میں اٹھا کے اس کو یہاں پہ ارٹیکلز میں آکے تو یہاں پہ لگا دوں گا اب یہ ایسے کہ یہاں سے میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور یہ میری آگے ہیڈ لائن اس کے بعد یہاں سے میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں تک اور اس کو میں یہاں پہ لگاتا ہوں نیچے اور جو یہ ہیڈنگز ہیں ان کو یہاں سے کر دیتے ہیں نورمل سے ہیڈنگ ٹو اور یہ کر دیتے ہیں نورمل انٹردکشن ہے نا ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ ٹو کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ ختم کرنا ہے بلکل یہ خود سے لنگڈن نے وہ لگا دی ہیں وان ٹو ساتھ میں اس کو میں کر دیتا ہوں پھر سے ہیڈنگ ٹو سو اس کو یہاں پہ آپ نے جو کیس ٹیڈی آپ کو جو چیئر ڈی پیٹی نے پروائیڈ کیا اس کو آپ نے تھوڑا اپٹیمائز کرنا ہے تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے سو اس کو ختم کر دینا ہے اس کو ہیڈنگ ٹو کر دیتا ہوں اور یہاں سے پھر سے سو لنگڈین کو آپ چھوٹی لائز کریں اور اس سے آپ یعنی کہ آوٹسٹ فائیور کلائنٹ لے سکتے ہیں اور نہیں تو یہاں سے کلائنٹ آپ لے کے فائیور پہ آرڈر لے سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ فریلانسر ہیں تو کلائنٹ آپ نے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو مرچ پلیس لائک فائیور ہے وہ یعنی کہ سیچوریٹڈ ہو گیا وہاں پہ پر پرائسز کم ہیں اور چیپ پرائس میں آپ کو یعنی کہ سیلرز بہت زیادہ آگئے ہیں تو اس وجہ سے پرائس بھی آپ کو کم دینی پڑتی ہے مارکٹ کے حساب سے اور جو ہے آوڈرز بھی کم ہو گئے ہیں کمپیر ٹو اور جب سے فائیور نے وہ ایڈز کا سیسٹم نکالیا تو جب بھی آپ کوئی بھی کیورٹ سیچ کرو تو سب سے پہلے اوپر دو لائنیں تو ایڈز بھی لیا جاتی ہیں سو جو نیو سیلر ہیں وہ تھوڑا پیچھے رہا جاتے ہیں اور ویڈیوز جو ایڈز چلا رہے ہیں ایڈز کی وجہ سے بھی تھوڑا ڈاؤن آیا ہے آوڈرز میں تو یہ اب اس طرح میں نے اپٹیمائز کھا لیا اور اس کو اب یعنی کینوہ ہے کینوہ میں جا کے کسٹم سائز دینا ہے یہ اور یہاں پہ آکی میں نے کیا کرنا ہے تو لینکڈین کا یوز کریں اپنے جو کونٹنٹ کریشن میں اور کلائنٹ نیٹ ورکنگ میں تو میں آج کل اس طرح یہ کیسٹریز بنا رہا ہوں جتنے بھی آپ کو ریویوز ملے ہیں فائیور پہ تو ان سے آپ ایک ریویوز سے ایک کیسٹری پوری بنا سکتے ہیں اور وہ آپ اپنے لینکڈین پہ لگائیں ایسے بنا کے پھر اس کو پرموٹ کریں ساتھ میں اپنی لینکس بھی اٹیچ کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسے آپ لینکڈین سے پروفیشنلی کنوائٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو اور ان سے آرڈر لے سکتے ہیں سو ابھی اس کو میں تھوڑا ایڈٹ کروں گا اس میں لینکس بھی ایڈ کروں گا اور یہ یہاں پہ تھامنیل بنا کے لگانا ہے تو ابھی ویڈیو کو انڈ کر رہا ہوں پھر لینڈ ہی نہ ہو جائے زیادہ تو لیکن ویڈیو کو آیڈ کریں لیکن لیکن